کانگریس سانسد راہول گاندھی ایڈی کے دفتر پہنچ چکے ہیں اور اب ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں لیکن سالوں پرانے معاملے میں راہول گاندھی اور سونیا گاندھی کو فسا کر انہیں ڈرانے والی موڈی سرکار کا یہ داؤں فیل ہوتا نظر آ رہا ہے اور اسے اسے آنے والے وقت میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے آخر کیسے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ موڈی سرکار کے خلاف بولوگے تو جانچ ایجنسیوں کی رڈار پر آ جاؤگے اس وقت دیش میں یہی تو چل رہا ہے اور کانگریس سانسد راہول گاندھی کو بھی اسی بات کی سزا مل رہی ہے کہ وہ موڈی سرکار کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں جنتہ کو جاگرک کرتے ہیں سرکار سے اس کے کام کا حساب اور جواب مانگتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آج راہول گاندھی ایڈی کے دفتر میں ہیں اور ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں لیکن موڈی سرکار اپنے جس روئیے کو اپنی طاقت سمجھ رہی ہے اصل میں وہ حرکت موڈی سرکار کے ڈر کو اجاگر کر رہی ہے اور یہ کہنا ہے ویپکش کا دراصل جب سے راہول گاندھی اور سونیا گاندھی کو ایڈی کا نوٹس آیا ہے کانگریس کارکرتاؤں کا گصہ فوٹ پڑا ہے اور وہ دیش بھر میں راہول کے سمرتھن میں پردرشن کر رہی ہیں وہیں اب راہول کے سمرتھن میں کانگریس کے اس آکروش کو دوسرے دلوں کا بھی ساتھ ملتا نظر آ رہا ہے اور ویپکش جانچ ایجنسیوں کے غلط استعمال پر سرکار کو گھیر رہا ہے جہاں ایک طرف ویپکش حلہ بول کر رہا ہے تو وہیں سرکار اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے نیشنل ہیرالڈ ماملے میں کانگریس نیتا راحول گاندھی پارٹی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے ساتھ دلی میں پرورتر ندیش شالے کے کاریلے میں پیش ہونے کے لیے مارچ کرتے دکھائی دیئے جس کے بعد انہیں روک دیا گیا وہیں کئی نیتاؤں کو ہاؤس آرسٹ کیا گیا ہے تو کئی کو حراسط میں لے لیا گیا ہے اتنا ہی نہیں بی جے پی کی طرف سے کانگریس پر گمبھیر آروپ بھی لگائے جا رہی ہیں اور پارٹی کے پردرشن کو جانچ ایجنسیوں پر دواب بنانے کی کوشش کرار دیا جا رہا ہے وہیں ویپکش نے بھی ٹھان لیا ہے کہ وہ ڈڑھنے والا نہیں ہے اس پورے ماملے میں کانگریس کے ساتھ ساتھ شیف سینا بھی کیندر کو گھیڑتی نظر آ رہی ہے شیف سینا نیتا سنجی راؤت نے کہا یہ کاریوائی پوری طرح غیر کانونی ہے انہوں نے آگے کہا کہ جو بھی بی جے پی کے خلاف بولتا ہے اس پر کاریوائی ہوتی ہے وہیں کانگریس نیتا بھی سرکار کے اس کاریوائی کا ویرود کر رہے ہیں رڈنیف سورجے والا نے کہا موڈی سرکار کانگریس سے ڈر گئی ہے تو وہیں پور مکہ منتری دیگویجے سنگھ نے کہا جب جب بی جے پی اور موڈی ڈر تے ہیں وہ پولیس کو آگے کر دیتے ہیں یعنی اس پورے ماملے میں جس طرح سے کانگریس کا گصہ سامنے نکل کر آ رہا ہے اس سے سافے کی موڈی سرکار اس بار اپنے ہی داؤں میں فز گئی ہے اور یہ داؤں اسے آگے کے لیے بہت بھاری پڑھنے والا ہے ڈی وی لائف کی ریپورٹ